دیکھیں آئی ایم ایف سے معایدہ ہو گیا ہے اور کرس کی منظوری ہو گئی ہے تو کیا لگتا ہے بھی ایک مہینے میں کوئی عوام کو ریلیف مل جائے گا مل جائے گا انشاءاللہ اسے ایک مہینے میں خوش کرتے ہیں آن جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم حکومت میں چھوٹے میاں صاحب کے تھی اگر وہ وہ تو کم از کم تجربہ کار لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کے باقی لوگ ہیں تو کوئی ایسا ریلیف ان کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جیسے آپ نے چینی بتایا ہے کہ اب ایک سو پچیس روپے کی آپ لے رہے ہیں پہلے پچاس روپے کی ہوا کرتی تو اب اگر پی ڈی ایم حکومت آئی تھی چھوٹے میاں صاحب حکومت میں تھے تو اگر وہ چاہتے تو اس حسنی نہیں کر سکتے تھے چینی پہ کیا مہدہ ہوا ہے یہ حکومت میں یہ ٹھیک کر دیں انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے جب نئے الیکشن ہوئے گا نا شیئر آئے گا دوبارہ ہر شے سیٹ ہو جائے گا آپ ابھی نہیں مانتے کہ میاں صاحب کی حکومت ہے میاں صاحب کی حکومت ہے نا پھر وہ ابھی ٹھیک کر دیں گے کریں گے انشاءاللہ کریں گے کب الیکشن تو بعد کریں گے انشاءاللہ الیکشن سے پہلے نہیں کریں گے پہلے بھی کریں گے تو آپ تو ایک میں ہی نہ رہ گیا ہے آپ دیکھیں کہ تقریباً ڈیڑھ سال سے اوپر ان کی پندرہ ماہ کی یہ ان کی متت ہے ہاں صاحب موہدے ہوئے ہوئے سی پہلے آئی ایفل ہے نا کون کون سا معادہ کی ہے خان صاحب نے جیڑا میں نے کہا کون کون سا بیڑا گھرک کی ہے ہاں شہدہ ہی ہویا ہے ہم ساں گریب اس میں پانٹسو دیڑی کمہاتل جاندہ سی خوش حال سی اور میں ازار بھی کمہاتل جاندہ میرے سیرتے بوجھے اگر میں پانٹسو دوہزار ستارہ میں پانٹسو کمہاتل جاندہ سی اندے وچھ بھی دو تین سو خرچہ ہو جاندہ سی چار سو لیکن ہونے آزار پندرہ سو دیڑی بھی کمہاتل جاندہ پھر بھی بوجھے اس کی وجہ کیا ہے مگائی تو مہنگائی حکومت کنٹرول کرے کرے گی انشاءاللہ آنے وقت وچھ مہنگائی حکومت کنٹرول کرے مجھے یہ ذرا سمجھا دیں کہ اتنی دیر میں اگر نہیں کبر ہو سکی تو آگے کب کریں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے مجھے